دو قانون کا مطالبہ کی آئے دارے شریعہ میں کھڑا رہیے گا اور اگر چاہ دو قانون کا مطالبہ ہے چاہیں بیہار کی حکومت ہو یا دلی کی کان کھولتے سن لے ہم اپنی جان کے دشمن سے سمجھوتا کر سکتے ہیں مصطفیٰ کی توہین اور عزت لوٹنے والے سے کبھی سمجھوتا نہیں کر سکتے ہیں ہم اپنے ملچہ ہم اپنے ملک کے سرامتی اور ملک کے بچاؤ اور سورت نہ کر لیے ایک رہیان ایک کو بیٹوں کی قربانی دے سکتے ہیں لیکن اپنے بھارت میں کسی گھوز پیٹھی کو کرائے کا بھی مکان نہیں لینے دیں گے تو اب میں آپ سے پوچھوں دو قانون کا مطالبہ ہے ایک قانون یہ کہ بھارت میں امن چائن صدباؤں پاتی رہے میرے ربی انسانیت کے نبی اور پوری دنیا کے لیے گوگل سے پوچھ لو آتر پرسنائی کی کوئی ورڈ میں ہے تو اس ذات کا نام ہے محمد الرسول اللہ امان اللہ ادارہ اس شریعہ کیا مطالبہ ہے بیہار حکومت سے اور دلی سے ایک قانون بنا دیجئے کہ میرے نبی کے ساتھ ساتھ کسی بھی دھرم کا کسی بھی مذہب کا وہ بکتی وہ بکتی جو اس کے مذہب کے لیے اس کے دھرم کے لیے ہاتھ کا رشتہ رکھتا اور اس بکتی کی اگر کوئی توہین یا اپمان کرے چاہے سوشل میڈیا پر میڈیا پر اخبار میں چوہ پر چوراہ پر تو ایسے بکتیوں پر دیش دروح کا مقدمہ ہونا چاہے گی بولو یہ قانون بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے دور سے بولو بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے دوسرا موب لینچنگ پڑھتے جا رہے ہیں کچھ بچا نہیں چھار کھنڈ میں نو سال میں چونسٹھ موب لینچنگ مدھ پر قیش میں کالی میں بند کر کے جلا دیا چھتیس گھر میں کھیر کے جائپور میں سالک پہ کیل کر دیا کرناتکہ میں میری بیٹیوں کا ہجاب دوچا گیا ہماری توپی بیری داری بیری بیٹیوں کا ہجاب کیا کوئی دیدیشی لباس ہے کیوں تو اب اس وقت اس بات کو محسوس کیا اداری شریعنیت علمانی کہ جس طرح دلک بھائیوں کے بیچ چادی باسی بھائیوں کے بیچ سورکھا کا اتمنان کا بھا اور بھروسہ پیدا کرنے کے لیے دلیت ایک بنا ہے انہی دھاراؤں کے ساتھ انہی قانون کے ساتھ بھارت کے مسلمانوں میں سورکھا اور حفاظت اور بشمات پیدا کرنے کے لیے ایک مسلم سیفٹی ایکٹ بنا دیا جائے بولو بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے جوڑ سے بولو بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے اسی کے ساتھ آبادی کے اعتبار سے سرکاری نوکریوں میں مسلمانوں کے بچوں کو حصداری ملنے چاہیے بڑے بڑے علاقے ہیں پرکھنڈ ہیں بلوک ہے پنچائت ہے زلہ ہے آبادیاں مسلمانوں کی بہت ہے لیکن میرے پاس کوئی سکول پولیج نہیں ہے آخر میرے بچے اور میری بچیاں خاص طور سے پڑھیں گے گا تو علاقے میں مسلم ایری آس جو ایم ایس ڈی پی ایم ایس ڈی پی علاقہ کہلاتا ہے اس ایم ایس ڈی پی علاقے میں اسکول پولیج بنائے بھی جائیں اور پولیج اور انورسیٹیوں میں اردو میں جہاں سکھ چھپوں کی جگہ خالی ہے اردو کی اس کی جل سے جل بھیٹینسی نکال کر مصفت امتحان کے ساتھ بہالی کرائی جائے حراموس نہیں لیکن اسی کام کے ساتھ ایک کام اور کر دیجئے کہ چوبیس سو بمسٹھ مدرسوں کی جو منظوری کمنٹ سے دی آپ نے جو مدرسے اب تک اندادی نہ ہو سکے ہیں ان کو اندادی بنا دیجئے یہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے اسی کے ساتھ ویہار سیویل سرویس کمیشن میڈیکل کے مقابلہ جاتی انتہانات کے لیے ہمارے بچے ہمارے قوم تو خود غریب ہے کہاں سے دے گی اس لیے ان بچوں کے لیے بھی جس طرح OBC ACST کے بچوں کے لیے رہائیسی سکول کوچنگ کے ساتھ کھولا گیا ہے اسی طرح رہائیسی ریسیڈینسیل سکول کوچنگ کے ساتھ انتظام کیا جائے تاکہ میرے بچے بھی نیڈ میں انجنیئرین میں ویڈیو میں سیو کے ایکزام کی تیاری کر سکے یہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں اسی کے ساتھ ہم لوگوں کے باپ دادا کا ایک کاروبار تھا کپڑا بھنے ہینڈلوم تھا کہ نہیں تھا اب کسی دعو مجھتا ہے کیوں پاکستان لے کے بھاگ گیا کیا اس کو پاکستان لے کے بھاگ گیا کی چائنہ لے کے بھاگ گیا اس کو جان بھوچ کے بند کر آیا گیا تاکہ مسلمان کا کن بچہ روزگار نہ سیکھیں اس لیے اداری شریعہ مطالبہ کرتا ہے کہ ہم ہینڈلوم کارپوریشن کو پھر سے کھڑا کیا جائے اور سب سیڈی دے کر کے اس کو ادیوک کا درجہ دیا جائے تاکہ میرے بچے بھی دنیا کے کپڑا کے منڈی میں اپنے ہنر کا مظاہرہ کر کے ہوگی کما سکے ملک کو بنا سکے اب آخری بات ارس کرلو یہ جہیز اور بارات اور نقدی رکے گا کی نہیں رکے گا میں پوچھو رکے گا کی نہیں رکے گا جور سے بولو رکے گا کی نہیں رکے گا حضرت تھوڑی سی در دیکھ نہیں پا رہا بابو تھوڑی سے میں دیکھ نہیں پا رہا ایک منٹ میں سارا کامل ہاتھ اٹھا سا میں دیکھ نہیں پا رہا جارہ چاروں طرف دیکھنا پڑے گا جور سے بولے ہونا چاہیے کہ نہیں 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 وہ ہاتھ تو روز اٹھاتے ہیں آج میں ہاتھ اٹھوانے تھوڑی آئے اب جو لوگ کھڑے ہیں اس میں کوئی ایک ایسا باپ ہے جس کا بیٹا کمارا ہے وہ ہاتھ اٹھا جس کا بیٹا کمارا ہے وہ ہاتھ اٹھا سمانا آگے 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 جن کے پیٹے کمارے ہیں اگر وہ چلاتے ہیں اچھا باقی لوگ بیٹھ دیں اس دیکھ پر علماء اکرام بھی بیٹھ دیں اصلی کام اب ہے تشیف ریکٹوں علماء اکرام سبب دو منٹوں کوئی بھاگے کا نہیں اگر بھاگے تو سمجھ لینا یہ بیٹا بیچنے والا بھاگ رہا تو یہ زمین بیچ بیچ کر داوق کھلا کر اپنے بیٹوں کو کہاں برواد کر رہو یاد ہے ہوش لو ہو ایک انارسی کا شکندر ملا پورا ملک پاگل اور سب سے زیادہ ہمارے مولانا ہی لوگ پریشان تھے اور میں کہہ رہا تھا کہ اس کے قریب میں مت آئیے جو خود ہی بھی دیسی ہے وہ ہم سے ساتھیں سکرٹ مانگ رہا ہے کھول دوں گا تو کہیں بھاگنے کا تو دور شکنے کو جگہ نہیں ملے گی لیکن چھوڑوں گا نہیں میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ گروہ تم ڈال ڈال چلو ہو تو ہم پاک پاک چلے ہیں تمہارے جب پہتے سب کھل جائیں گے کب میں اپنی ممبت کی طرح ہوں گا آخری بات بچھو یہ جہیز ختم ہونا چاہیے گے لیکن جو اور سوائے گے کہ نہیں کیا آپ لوگ اس تحریک کا حصہ بنیں گے کتنے لوگ اس تحریک کا حصہ بنیں گے ذرا ہاتھ ادھا میں اٹھائے رکھیں اٹھائے رکھیں حضرت ابھی بوال چلیا یوپی میں آپ کے ادارے شریکہ کی تحریک ویداری کا اثر اتر پردیش میں حالیموں نے اعلان کر دیا نکان نہیں پڑھائیں گے تو ٹی بی کے ڈبا میں کچھ میڈم اور کچھ صاحب لوگوں کے چھاتی میں درد ہو رہا اگرہ یہ تو تغلقی فرمان ہے میں کہتا ہوں کل تک طالب آلی کہتے ہیں پھر اپنو بلکیس پڑھا دے کون کرے گا اب یہاں کھلے بول رہے ہیں کون کرے گا یہ بات تو آپ کئی سالوں سے کہہ رہے ہیں یہ جہد اور مطالبہ اور کلک کا ڈیمینڈ ختم کون کرے گا یہ میرے پاس بیس سو پرکھنڈ کے ذمہ داران کے نام نمبر لسٹ ہیں ہم اپنے گزارش کریں گے ائیمہ سے کہ تین دن کے اندر اندر اپنی مسجد کے صدر سگریٹی متولی خزانچی کا موبائل نمبر بھی لپ کر کے تاریخ بیداری والوں کو دے دیجئے تاکہ آپ کے مسجد کے صدر سگریٹی متولی سے بلیابی بھی سلام کر لے ہمارے علماء تیار ہیں صرف آپ تیار ہو جاؤ صرف ایک کام پر بھیجی کہ جتنی مسجد کے صدر سگریٹی متولی آئے آج کونسا دن ہے اتوار آج اتوار کلپی منگل ہو جمرا جمعہ کئے دن ہے جمعہ میں ارے کئے دن ہے پانچ اس پانچ دن کے اندر آج سے جانے کے بعد مٹن کر لیے اور مسجد کے متولی اور سگریٹی ساہا جمعہ کے دن دو دنٹ کے لیے مائل پر آپ خود آئیے اور مائل پر آ کر جمعہ کے دن متولی اور سگریٹی ساہب آپ خود اعلان کیجئے کہ گام والوں پانچائک والوں کان کھول کر سملو ایداری شریعت کی تحریک سے بیداری سے خیصلہ ہو گیا ہے کہ کس بارات میں اگر تم اپنی بیٹی کی بارات جیجے باجہ گاجہ جو تماشا پٹاخا کے ساتھ بھلاوگے اور نقدی اور ڈیمانڈ دے کر کے دماغ خرید کے لاؤگے تو میری مسجد کا امام وہ نکاح نہیں پڑھائے گا تو جب مسجد کا متولی اور سگریٹی اعلان کر دے گا تو میرے والد کو طاقت ملے گی کی نہیں ملے گی دور سے بولو ملے گی کی نہیں ملے گی اس کے بعد اگر کوئی بھوس پہچی مولوی دھوکنے کی کوشش کرے گا تو ایدار شریعہ کی یہ جو زیلہ کمیٹی ہے ان کا حساب کتاب بڑھ جاؤ سے چھکتا کر دے تعلیمت بجاؤ ہو ہو سکے تو سر بجالو بلیابی کو لڑنا تھا جن سے ان سے نہ لڑ کر کے اپنی قوم سے لڑنا پڑھا اور لکھ لے میرے عزیز بلیابی کے لیے کہ ان کی مان لے پانچ سال تھی یہ صرف پانچ سال تھی نکاح کو سستہ کر دو کہ تنہ آسان کر دو کہ پیٹیاں خوز نہ بنے اور اسی پیسے کو بچا کر اپنے بیٹوں کو پڑھا دو تم نے سیاسی پارٹیوں کو پچیس سال بیس سال دیا ادار شریعہ کی تحریک بیداری کے ساتھ جڑ کر صرف پانچ سال دے دو جس جس گاؤں سے آئے ہو نوجوان اگر آپ انٹر پاسو میٹک پاسو تو میں تم سے تیرے پیر پکڑ کے پڑھوں گا مدد کر میری میری مدد کر میرے بابو چوبیس گھنٹہ پہ ایک گھنٹہ اپنے گاؤں کے غریب بچوں کے لیے نکال دے کھری اور بھوش کی کسی کے دروازے پر بوڑا چکھائی بچھا دے اور بچھا کر کہ دے بابو تم آؤ آج سے ہم نے بھی اپنے چینے کا مقصد سمجھ لگا ہے خود مر جائیں تھی کر یہ پیڑوں کی زندگی ہوگی میرے مرنے کے بعد میری نسلیں نہ ماری جائیں اس کے لیے ایک زندہ رہ کر مرا تو مردوں کی زندگی بھی دی گی اس لیے گاؤں کے بچوں کو پڑھا دو پڑھا دو تو اس میں کتنے بیٹ باپ ایسے ہیں جن کا بیٹا کمارا ہے ذرا ہاتھ اٹھاؤ کھڑا جس کا بیٹا کمارا ہے جو کھڑا ماشاءاللہ یہ جتنے لوگ کھڑے ہیں سب کے بیٹے کمارے ہیں ہاتھ اٹھائیے کمنا لوگ دیکھیں گے ہاں ادھر دیکھ کے آتھ بڑے ساتھ ادھر دیکھ کے آتھ سکتے ہاں ادھر سکتی چاہ جن کا بیٹا کمارا ہے وہ ہاں پڑھا میں جن کا بیٹا کمارا ہے وہ ہاں پڑھا میں جن کا بیٹا دیکھو جس کا آپ بھی دیکھ رہے ہو اچھا مولانا لوگ جتنے سب کے بیٹے کا نکاح کر لیا ایسے اوہ ماشاءاللہ کاری جاب آگئے خمٹھوک یا میرا بیٹا بھی کمارا آیا آئیس خمٹھوک دنیا تیرے بلیادی کو کسی چوڑاہے پر گھیر سکتے ہکمارا سے لے کر جب انگو تک کو یہی خوف ستائے جاتا ہے کہ پیٹالیس کیلو والے بلیادی کو اگر ترچ کیے تو ہر داؤں سے دھوان نکلے گا جیسے تم قائد نہیں کر سکتے تو بولوں نوجوانوں جہیز ختم ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے تو آپ کا دوست اگر آپ کو سادی میں برات میں جانے کی دعوت دے کارڈ دے تو میری ایک مدد کرنا پہلے پرین سے محبت سے پٹا کہ پوچھنا کون سی بائٹ مانگے ہو کتنا نگدی لیے ہو اور سب موبائل میں ٹیپ کر لینا اور اس کا جو سادی کا کارڈ ہوگا اس کا پھوٹو بھی کھیچ لینا اور نیچے میں بزاقت ایک سطر کا ایک مضمون ایک سطر لکھ دینا یہ میرا دوست ہے اس کے اببا کا نام پھلا رہنے والا پھلا جگہ ہم اس کو سمجھتے تھے کہ یہ بھکنے والا نہیں تھا لیکن یہ ایک موٹر سائیکل اور اتنے روپیا پر بھک گیا اس لیے میں ویسے دوست کی بارات نہیں جاتا جو ایک موٹر سائیکل اور اتنے لاکھ میں بھک جاتا اب میں بھی نہیں جا رہا ہوں اس بھکاؤں کے بارا آپ بھی مچ جاتا اور جیسے ہی وائرل کرو گے بولو خاندان کی عزت بڑھے گی کی نہیں بڑھے گی جس کو نہیں جاننا وہ بھی جان جائے گا پھلانے نے پیٹا پیٹا اتنا اور پھلانے کا پیٹا بیٹا ہے اتنا روپیاں اور جب بارات نہیں جاؤگے تو کیا ہوگا اور چلے بھی جاؤگے تو امام نہیں نہیں کھا پڑھائے گا تب کیا کرو گے اس لیے میں بنتی کر کے کہوں گا کہ آج احق کرو اور احق کر کے اس تنکل پہ ساتھ کہ آج سے ہم اپنی نسلوں کے مستقبل کا نقشہ بنانے کے لگے جہیز نگدی لانا دیجے واجہ پٹاخہ سب کو دفن کرتے ہیں نکاح کو سستہ کریں گے اور اپنی اولادوں کو اسی پیسے کو بجا کر پڑھائیں گے اس قراردات میں ایک اردو بنگلہ ٹیٹی کا بھی مسئلہ تھا اور سب سے بیسی بلیابی لڑا ہے سن لو لڑے بلیابی ارے گتنہ تیرا بلیابی یہ اپنے ستہ اور اپنی سرکار کے آنکھ میں آنکھ نہیں انہوں نے ڈال کے بات کرتا چاہے تین کلاب ہو یا کوئی بھی ایشیو ہو اور دوسری بات میں بھو ارجن پدہ دکاری مہدے اور انومندل پدہ دکاری مہدے سے بھی کہوں گا کہ مردے والے قبرستان میں جس کو دیکھ لیے وہی راستہ مانتے رہتا ہے قبرستانے میں راستہ چاہیے اس لیے قبرستانوں کی گھیرہ بندی میں چلوں گا جناب فردوس صاحب یہ غیرے آلین ہیں مولانا اظہار صاحب والدہ بیمار بستہ پر چھوڑے مولانا نوشان مولانا غرام جلانی تاریم ہوتی رامان صاحب ایک ایک آلی مولانا شہباز صاحب بیوٹی کر کے آنے کے بعد ایک ایک آلی میرا رات دین آپ کے دروازے دیا ہے بولو اب آخری وقت ہے جہیز کو دفن کروگے کی نہیں کروگے زور سے بولو جہیز دفن کروگے کی نہیں کروگے جو جہاں ہے اور میری ماں بہنو دروازہ مک کھولنا دروازہ بند کر کے کھنٹھوک کے بولنا میں نے نمازی سے لکا کیا ہے شنابی سے لکا نہیں کیا ہے میں نمازی کے لیے کھانا بناوں گی شنابی کے لیے نہیں اور اگر چاہتی ہو کہ تیرا بیٹا شادی کے بعد تیرا ماں نے تاویز نہ مانگنا پڑے تو جو بچے گود میں ہیں رو میں تو ان بچوں کو موبائل کا گانا لگا کر سرہنے مت رکھنا اسے مت رکھنا نانا ہو تو خیال رکھنا دادا ہو تو خیال رکھنا باپ ہو تو خیال رکھنا چھوٹے بچے جب رو گے تو میری ماں بہنو رو رہا رونے دو دو چار منٹ اور رونے دو لیکن دودھ پیانے سے پہلے جا کر مجھو کر لو اور اپنی اولاد تو چادر میں ڈھک کر سینے سے لگا کر دودھ پیلاؤ بیٹا دودھ پیتے رہے تم مصطفیٰ پر درود پڑھتے ہیں اگر یہ وظیفہ تو نے بیٹے کو دودھ پیلا کر کر لیا تو یاد رکھ دنیا کے کفر کی اوقات نہیں جو میرے بچوں کے بدن پر بدہ مانیوں کا کوئی بچ دبھان اللہ دبھان اللہ اب آخری بات بورو جہیز ختم ہونا چاہیے کے نہیں اور جو نقدی دیجے بوجہ پٹاکا لے کے جاؤ اس کی بارات کا بائی کار دھونا چاہیے کے نہیں کھڑے ہو جاؤ سلام پیسا